مینہ میں آنے کے بعد چار کام کرنے ہوتے ہیں رمی کرنی ہوتی ہے جو کنکر مارتے ہیں شیطان کو قربانی کرنی ہوتی ہے حلق سر ملانا ہوتا ہے یا بالکتروانے ہوتے ہیں اس کے بعد توافظ یارت کرنا ہوتا ہے پہلے تین کاموں میں مینہ کے اندر آپ نے ترتیب رکھنی ہے ضروری ہے ترتیب رکھنی وگرنہ آپ پہ دم لازم آ جائے گا مینہ میں جا کے سب سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سر منوانا ہے یہ تینوں کام مینہ کے اندر ترتیب سے ہوں گے حاجی اس ترتیب کو آگے پیشہ نہیں کر سکتا اگر حاجی نے قربانی پہلے کی رمی بعد میں کر لی اس پہ دم آ جائے گا ہمانو بہی